کرنے کو دیئے ہیں اتضاء صاحب ریپیڈ فائر کوئی کویسٹنز کوئی کانسرز آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان پاکستان سے باہر جائیں گے ایک اگزائل کی ہسٹری تو ہے پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز وینن ٹرابل وینن اپوزیشن برس کی عمران خان کی بھی یو ٹرن کی کافی ہسٹری ہے ورنہ جتنی مرتبہ اس نے کہا ہے کہ میں نے باہر نہیں جانا اچھا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ جی سوری فرمائیے نہیں آیا آئی سید اچھا مائنس ون والا فارمیلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے الطاف حسین کو ہٹا کر کے اینکو ایم کو آگے لے کر کے گئے تھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے نہیں نہیں مائنس ون نہیں ہو سکتا جتنا ووٹ عمران خان کا ہے اس ووٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کے مخالف ہوگا جب الیکشن آئے گا یہ ٹوٹے ہیں کچھ لیڈرز ٹوٹے ہیں ووٹ بینک نہیں آسانی سے ٹوٹتا اور اگر اس کی پرسیکیوشن ہوئی اس کی وکٹمائیزیشن ہوئی تو وہ اور مظلوم بنتا جائے گا اور اور مظلوم بنے گا تو ان کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے اور زیادہ اس کی دشواری سامنے ہوئی ایلیکشن میں بھی دوسرا یہ کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مائی چھے کوہر صورت ایلیکشن ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو میں موومنٹ ایک تحریک چلاوں گا لیکن بہرحال وہ تو تحریک بھی نہیں چلی ایلیکشن بھی نہیں ہوئے لیکن اکتوبر میں آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انتظار صاحب ایلیکشن دیکھو ایلیکشن کبھی نہ کبھی تو ہونے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی کیا پوزیشن ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی کے بلکل انہوں نے کلیرلی کہا کہ ہم اس کے حامی نہیں ہیں لیکن اس کے بعد جو کیس ویس چلنے کا جو انہوں نے ذکر کیا کہ جو فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے کیس اور یہ قانون already exist کرتا ہے وہی انہوں نے کہا آپ کے چیرمن نے جو اور تمام سیاستدان کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے جو الحمدللہ تین چار جو میک میں ٹھیک چل رہے ہیں جو at par and above par below par ویسے الٹا ہوتا ہے وہ performance دے رہے ہیں اور وہ ایک foreign phase ہے ایک climate change ہے ایک تھا ابھی تک وہ health والا تھا patel was a very good health minister اس نے پتہ نہیں یہ کیا controversial سی بات کر دیا ہے کہ اس میں وہ نکلے ہیں کوکین کے اور یہ وہ ایسی بات یوں ہی کر دے نا اچھا پھر نوید کمر کو دیکھیں یہ میک میں بڑے اچھے سلج ہے انداز سے کمر اور زمان کہہ رہا پاکستان people's party تو اپنا ایک شاہستہ اور اپنے میک میں کی فرائز پوری طرح انجام دیتے ہوئے کر رہی ہے یہ جو میک میں گئے میں ہیں نون کو ان میں finance minister کہتا ہے میرے پاس election کے لیے بیس عرب روپیہ نہیں ہیں اور کوئی ایک عرب روپیہ وہ دینے کو تیار ہے to the members and national assembly for their projects وہ ان کو دینے کو تیار ہے اور وہ سارا اس کے لیے سانکشن کرنے کے لیے تیار ہے اب جو دوسرا ہے defense minister وہ کہتا ہے جی ہم مانتے ہی نہیں supreme court کو تیسرا ہے interior minister وہ کہتا ہے میں تو یا میں ہوں یا عمران خان ہے ایک ہی زندگی میں بچے گا اب یہ بھی میں نے وہ بیپ والا word بول دیا ہے بیپ ہوگا پر وہ یہ کہتا ہے اب یہ اس قسم جا رہے ہیں اس طرح جا رہے ہیں دیکھو اور میاں صاحب باہر بیٹھا وہ بھی پوری پوری سپریم کورٹ پہ بھی چیف جسٹس پہ بھی اور وہ بی بی بھی جس طرح جس طرح language جو استعمال کی ہے وہ آپ ایک magistrate کے بارے میں بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں کہ جی نگل جاؤ استیفہ دو یہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں اب یہ ان کو چیف جسٹس نے اگر تھوڑا سا لحاظ کیا ہے گریز کیا ہے تو یہ اور ہی پڑھتے جا رہے ہیں but they getting so desperate کہ جلسہ آکے کیا ہے کہ جی دھرنا دیں گے جب تک چیف جسٹس استیفہ نہیں دے گا یہ کہا کہ آئے تھے دھرنا دینے کے لیے پندرہ تاریخ چیف جسٹس نے بہتائیس تاریخ کو کر دیا کیس تو ان کو پرابلم ہو گئی اب یہ انہوں نے اتنا نیگٹیو کر دیا ہے ڈائلوگ کو ڈسکورس کو رانہ صدا اللہ خاجہ آصف جعوید لطیف اور مریم اور پرائیم منسٹر کہ بڑا دفکلٹ ہے اب لوگوں کو بلکل اتنا صاحب آپ ٹھیک فرمارے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے تو نیگٹیوٹی اس انتہا پہ لے گئے تھے کہ میرے علاوہ باقی سب کو کوئی ڈبو دو جا کے کسی سمندر میں عمران خان صاحب نے بھی بلندر کی which doesn't justify what is happening now لیکن بہرحال بدقسمتی سے یہ جو سلسلہ ہے یہ تو رکنا چاہیے جی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر یہ آمی یہ انٹی ٹیرس کو لگ سکتے ہیں آپ نے خود ہی پروگرام کے شروع میں فرما دیا اور صحیح فرمایا کہ جو ہوا ہے وہ تو یقینی طور پر دیکھیں نا ایک آپ نے سیکیورٹی کا سوال اٹھا دیا وہ ایک پہلو ہے لیکن کچھ لوگوں نے تو جا کے جلاو گھراؤ کیا ہے اٹھا کے مجسمے پھیکے ہیں شہدہ وغیرہ اور کئی جہاز جو ہے جلایا ہے تو ایک ایکشن ایسا ہوا تو ہے اور بہت جگہ جس پر ظاہر ہے the most strict law with due process of course has to be has to be invoked اب دیکھیں نا جب نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران انہوں نے سپریم کورٹ پر اٹیک کیا تھا اور سب لوگوں نے بڑی سخت پوزیشن لی تھی آپ کے بالشمول تو وہ تو اینی کائنڈ آف اٹیک would be criticized آپ نے شروع میں کہا بھی کہ یہ سیریس معاملہ ہے تو اس پر کوئی ایسا قانون تو لگانا ہوگا اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کا خیال ہے کچھ کا کہ یہ جو کوٹس ہیں وہ تو چھوٹی دے دیتے ہیں تو اتنا سیریس معاملہ ہے تو پھر سے کوٹ کوٹ ان کوٹ کوٹ ان کوٹ کے سہولتکاری پھر سے ہو جائے پھر کیا ہوگا اس لیے we have to go where we are confident یہ بھی آپ نے argument تو سنی ہوگی نا اتزاز سب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں مجھے تو جتنی زیادہ جی پرائیم نیسٹر اور ان کی ٹیم ساری خوش اور مطلب ہے بڑھ چڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بخش رہینی چاہیے جس نے یہ کیا ہے اس کو مطلب ہے غدار ہے اور بڑا پرائیم نیسٹر نے بڑے سٹرونگ ورڈ استعمال کی مجھے تو فکر ہے کہ یہ ان کا کیا کرنا نہ نکل آئے اگر تفتیش اس میں ہوئی تو ایسے لوگ بیچ میں نظر آ رہے ہیں جو سہولتکار کیا وہ انگیست کر رہے ہیں کہ آؤ اندر آؤ اور ان کی کوئی تصویر نہیں ان کا کوئی ٹرائل نہیں ان کا کوئی ملزم نہیں وہ تو گلو بٹ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ابھی انویسٹیگیٹ ہونا یہ نہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہی نہ نکل آئے ہیں پی اے میں لین تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب شورلی یو دونٹ مین دس وائی ڈونٹ آئی مین اچھا میں تو کہہ جو انہوں نے اتنا ماتم شروع کیا ہے اتنا زیادہ انہوں نے محبت پیار جو پہلے کبھی انہوں نے نہیں دکھائی نواز شیف نے کس طرح للکار للکار کہا تھا وہ نام لیتا تھا آرمی چیف کا اور ڈی آئی ایس آئی کا اور کس طرح وہ کرتے تھے اب وہ اب سارے وہ آنسو باہر آ رہے ہیں رون آنسی آواز نکال رہے ہیں الیگیشنز لگا رہے ہیں اور بیچ میں اگر ہزار آپ پکڑے گئے ہیں تو سینکڑوں ان میں یاسمین راشد کی ذہا بے گناہ بھی یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن شہباز شریف صاحب نے کبھی فوج پہ اٹیک وغیرہ نہیں کیا نواز شریف صاحب کی تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں